عمر بلد دی عزت اور ناموس جتھ جتھ تشریف فرماؤ میں فقیر دی حسب عادت بڑے عدب و اترامنا درخاص ہے کہ ایک بار پورے خوشو و خدود نال شوق اور شگفت نال محبت خلوص عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند نواز نال مل چڑھ کے ہم نواہوں کے سرکار اہل بہت اتحار دی پاک ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو تو عرض کرنے ہے کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو بہت بہت وقت کم ہے جنہا شیڈول بانیان مجالس میں ملائے میں اُس سے پورا تعاون کرنا میرا میرا اصول ہے وقت بہت کم ہے اس سے وقت سنو پیش نظر رکھنے ہوئے ہیں میں اپنی مجلس سنو شیڈول کیتا ہے بہت جلدی میں کسیدہ پیش کرنے ہو تو عزقالیاں کے گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو ارے کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو ماشاءاللہ سبحانہ پہلی بار توڑے چینل دیتی زہادہ شہر فاضل نہیں کر رہا متعدد بار میں نے یہ سعادت آسل ہے اور میں توڑے آلہ ذاوک سمات یعنی توڑے سنن دا آلہ ذاوک اس تو میں پوری طرح آگاہ ہاں گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو اور ہم ہم سے مراد ہم سب بلکہ میری قوم و ملت کا ہر فرد مراد ہے ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر بھی ہیں کیوں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو فرمانِ وصول ہے کسیدہ پیش کر رہے ہیں لیکن دو تن استدلال دے توڑتے ہیں دو تن فرمودات اس واسطے کے جرہ اس کسیدہ میں دعویٰ کیتا ہے جری گل آکھی ہے اس سے باستے میں حق بجال ہو جاما اور کوئی قوت جڑیے اے نہ آکھ سکے کہ میں گل غلط کی تھی ہر بندہ اس نے تسلیم کرے ہر مسلک اس نے تسلیم کرے توجہ رکھتے ہیں فرمانِ رسول ہے جنابِ محبوبِ خدا دا وَا مَا يَنْتَ قُدِ مِسْدَاقْ لے زبانِ جوہر بیان پر چوئے جملہ نکلے اور اس نے راوی کون ہے راوی ہے خلیفہِ اول میری گل بڑے زیر کے مندے ہو سننا اور میرے مقصد مسلم ایک دن خلیفہِ اول مجلسے واضح سرکارِ رسالت محب سن کے مسجدِ نبی جو باہر آئے سامنے ہو تیرہ میرا قائنات مرشد علی تشریف لے اکھاں چار ہوئی ہیں تیرہِ خلیفہِ اول تنگاہ پہی مرشد و مولا دی آپ فرمان رہے ہیں ابو بکر آج میں تیرے چہرے تیرے تیرے حیرانگی تے خوشی دے ملے جلے آثار دیکھ رہے ہیں اس لی وجہ کیا ہے زیرک لوگ بیٹھے ہیں میں مانی خیز گل کر دے ارش کر دے میرا مولا تی کائنات مولا آج پاک رسول لے اپنی زبان پاک شور تیری شان دی او گل بیان کیتی ہے جس نے منوں حیران ہونتے مجلور کر دی تا فرمایا میں بھی تو سنا ہوں کیری گل تو سنا ہے میرے آقا تو ارد کر دے آج رسول نے فرمایا ہے کہ میں اپنے کرنا نہ سنے ہیں آپ نے فرمایا سنو لوگو لا یجود وحد میں صرحات اللہ من کتبہ لہو علی جل جواز سنو لوگو کوئی نہیں بن سکتا جنت وچ کوئی نہیں جا سکتا جنت وچ جب تک اسے ہاتھ وچ میرے بھیل علیدہ لکھے ہویا جواز میں ہوئے اے گھر مد گئے یعنی لعدہ سیغہ استعمال کی تہجرہ جیرے علم دو صدرات بیٹھے ہو لعدہ سیغہ ہے اس لعدہ میری تو اڈی شخصیت نہیں ہوں دی نبی بھی آنے پاہ میں کوئی نبی ہوئے پاہ میں کوئی کلندر ہوئے کوئی بھی ہوئے جب تک علید حسدہ لکھے ہو یا ٹکٹ نہیں فرمان رسول میں میرے پاہ میں نہیں میں رسول میں فرمان پیش کر جنت ایسے نہیں ہوں دوسرا کا اور کتاب ہے سوائے کے مور کا اہل سنت والجماعت بڑی موت برکتاب ہے درہ تھوڑا جا جانداد میرا مختلف ہے لیکن اس سے چکمانی خیز گل لیجری میں توڑتے پہنچا کسی شخص نے خلیفہ دو انتیں سوال کیتا کہ تو خلیفہ نائبِ رسول تیرا دعوائے میں پوچھنا چاہنا کہ شریف کی پیچان کیا ہے کیا ہے میں اپنی گھل لی میں ہر گھل لی اس وقت سے کہ کسے جرت نہ ہوئے میری گھل لی محافظ کرنی میں اس وقت سے حوالے پیش کر شریف کنہ پنی آدھا تھے شریف تی پیچان کیا اسی کنے سمجھئے کہ بندہ شریف تو خلیفہ دو انتیں فرمایا سننا آکھا لا يتمشرفا الا بذل آیت علی ابن عبی طالب خیر تعریف ہوں گے جب ہر کوئی کرے آکھا سبحان اللہ آکھا کوئی بھی بندہ اس وقت تک شریف کہلاندہ حق دار نہیں جب تک کو میرے اور کائنات مولا علی دی ولایت لا اقرار نہ کرے تیسرا خلیفہ سوم بھائی کمال گر کی تھی خلیفہ سوم نے فرمایا خلق اللہ الملائکہ من وجہ علی من وجہ علی ابن عبی تعریف اللہ نے جتنے نوری فرشتے خلق فرمائے نے کائنات جتنے بھی اس سارے جو سارے فرشتے اللہ نے مولا علی دی چہرے دی نور تو خلق فرمائے دی اور آخری کائنات دی دی ایسا ہے کہ جزا جواب قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا آخری کائنات دی مومن دی ماد زوجہ رسول بس تن کار آپ نے بڑی گال کی پنجاب مقول ہے نا سو آخر ساتھ سیرے تے آپ نے فرمایا اجدت نسا انقلد مصر علی ابن ابی تعالی اور سنو لوگو دنیا میں کوئی عورت علی جہ جاملی نہیں شکریہ یعنی جب بی بی یعنی خطرت دوسرہ میں رکھ کیا کہ علی جہ کوئی جاملی نہیں شکریہ تو پہلے علی جاملی سے بخاؤ تقابل بات دی پہلے علی جاملی جاملی مہا سے بخائے کہ علی جی مہا ایسی ہوگی جی علی جاملی جاملی مہا تو ہون میرا حق بن رہے کہ جیڑا میں دعوی اس کسی دیت کر رہے ہوں ایک ملاغ فرماؤے بڑے وفور جب بات شرشار ہو روایت انداز ایسی مل کے یک سو ہو کہ ایسا فرق شگاف نعر رگاؤ کے لطف پا جائے کے مل بات بات مل آنی بات ہو لی کیا شکریہ ہو دنیز دنیز بیش کر چکا میرا حق مند ہے میں کھل کے گالا کھالا کھالا ہاں بھائی علی جزا کوئی پیچھوالی ہے 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 نہ جنیا میں ہی نہ اقبا میں علی جزا کوئی پیچھوالی ہے سبحان اللہ انہیں شہر پوچھ رہا لیکن دواری طرف ہوں رسپانس چالنا بولنا میں یقین دے رہا نا کہ دوارڈا بولنا سینگ بطول میں بڑا پسند ہے اور ایک عبادت شامل زائع نہیں ہم نے پڑا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما ہم نے پڑا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما ہم نے پڑا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما تو جسم ہے میرا تو ہو میں یا علی تمہاری جہاں تیرا نہیں جو آدمی جو آدمی تیرا نہیں وہ ہر ایک جید میرا نہیں ہم نے پڑا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما ہم نے پڑا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما تو جسم ہے میرا تو ہو میں یا علی تمہاری جہاں تو جسم ہے میرا تو ہو میں یا علی تمہاری جہاں تیرا نہیں جو آدمی جو آدمی تیرا نہیں وہ ہر ایک جید میرا نہیں سبحان اللہ میں بہت جلدی جلدی آپ نے فاصلہ طے کر رہا ہوں لیکن اتنی خوبصورتی نال تُسی سماعت کر رہے ہو کہ میں جتنی بھی دونوں داد دیاں کم ہے سچیندہ دربار سچی گل کر دا دیاں تبدہ رکھا ہاں بھائی ہے خط میرے سلک بستر پہے اتنا تھا رات حجرت کی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی نہ کہہ سکا پہے اتنا تھا یہ یہ مختصہ ہے ذریعہ پہتے ہیں پیسدولہ حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد مصطفی آقاق علی غلام سرکار علی نے خود فرمایا فرمان علی نے کہ میں محمد ادنا غلامہ جو غلام اے دہا منصب اے ہے سادہ عقیدہ لیکن کیونکہ کائنات دے مشکل کو شاہ علی ہے اور اللہ نے کائنات دے مشکل کو شاہی دا فریضہ علی دے زمینے نے کہا ہے علی نے اسلام پہ ہے اس وقت سے محمد دا بھی میرا مشکل دا ہوئے تھے علی آوے ہی آوے سرکار میاک ہے علی تو کائنات دا مشکل کو شاہی تیرے مولا دے اوقا بھی لائے اج اس خطر دینا تو میرے بستر دیر سمجھانا ہے سرکار علی بستر رسول دے سگنے رسول بن کے سام گئے ہون میں ارز کر رہے ہیں کچھ لوگ مشکل کو شاہی فرمائی میرے مولا نے اپنے مولا دی کچھ لوگ آجے بھی کچھ شک کو شبا چھو مبتلانے کے علی دے مشکل کو شاہ ہوں میراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا اے برمیہ علی کہہ کر سرور نے جب بلایا تھا اے برمیہ علی کہہ کر سرور نے جب بلایا تھا کہے گا جو برا ہے وہ برا ہے وہ کہے گا جو کہ ہاں جا روحان ہے نام حسین ملکی نام ہلی ہاں ہلی ہاں ہلی ہاں ہلی ہاں ہلی ہاں میں عرض کر چکا جی دعا دعا سبحان اللہ کیے فرمایا نہیں میں نے سبحان اللہ پہلے دوستو وقت دے دامن جتنا وقت میں اس کا بہترین استعمال کرنے کوشش کرتا دوسری نظر پہلے عدوی نظر خدمت یالی پیش کی تھی اس کا حضرات پیش کی تھی ہن میں ملنگانہ زبان چوامی زبان سادہ بھی میں لکھنا میں پیش کر رہا ہوں موضوع کیا ہے موضوع دستانی نہ ضرورتیں نہ مناسبیں اسواد سے کہ میں قصیدہ پرسا موضوع خود تھوڑے سامنے آ جاسا صرف ایک میری درحاظ سے کہ ایک دفعہ ایسا فلک شکاف نعرہ لگاؤ کہ لطف آجائے میں قصیدہ شکاف تیرے آجائی آجائی نام حسین مولا نام حسین مولا نام حسین مولا صغیقات پالا نام حسین مولا سگلت بالدہ چپ جائے اوہ جگہ ہدائے حلال دہ آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی ساوہ ہاتھ رہ ساتھ ہے سرے دیکھانے بری سادگی دینا لگال کیتی ہے پیرا کھو بھائی کھو بھائی حبت کیا آپ سے حبت کیا آپ سے حبت کیا آپ سے حبت کیا آپ سے عبا ہے ہائے نام حسین مولا چھگی لت بالدہ نام حسین مولا چھگی لت بالدہ چپ جائے اوہ جیدا ادہی حلال دہ جب دائے ہو جیڑا ہوں دائے حلال دا گیرہ بچے کانوں پہ آمرا تو گال دا منگتا زمانا سارا دا ہارا دلال دا مہانا اچھا بھائی ایک بذرگ دلاتے کیونکہ اس وقت میں بدلگی دا دور ہے اور میں سچے درد بات سچا انکشاف کروں میں عمرتے کسے نو نہیں دستا کہ میں کس سنے چھو گدر رہے لیکن میں دست دیا کہ اس وقت دنیا بھی جڑی برد میں ذاکری ہے پاکستانی وارڈ لیول تی سب دے بچوں میں سن رہے ہوانیدار سینئر ترینہ توجہ مل پاسے رکھنا سینئر ترینہ ایک بدلز ہوگی ہے سیت باپ ہونڈیا سیت اس وقت ہے کہ میں یہ بھی اعلان کر دا رہنا کہ نئی نوجوان کامیاب نامور ذاکرین دی نسل نے بھی منو بڑا احترام دکتا ہے اے میرا نصیب بڑی عزت دیتی ہے منو باپ آکھ ہے منو استاد دا مرتبہ دیتا ہے توجہ رکھنا کہ میرا حق مند ہے کہ میں کوئی کوئی زوشن مصبت پیغام نئی نسل باستے چھوڑ دا جام آتا وہ جو ہے میرے پاس آئی جا پیغام ہے کہ اگر تینو اضاد اضاد پاک نے اس دنیا تھی ذاکرہ دیتا ہے جوا کیتا ہے اللہ نے تینو اضاد دیتا ہے کہ تُو مولادہ ذکر کرتا ہے بحیثیت ذاکر تیری پیچانے جی بسم اللہ بسم اللہ میری بڑی موضع سخصیت میری قوم دی بہت بڑی عظیم اور موضع سخصیت تک اگر تینو اللہ نے بحیثیت ذاکر تیری پیچان بنائی ہے مذہبی معاشرت تی پھر میرے پیغام ہی میرے میسے جی کہ پھر اس دور سے آکر نہیں نیازو سینسر کو دیتا ہے غرور نہ کر کبر نہ کر اے گناہ اے جرم ہی کیوں کہ صرف تیز آکر نہیں ہے نیازا میں دسنا جانا کہ نیازا ہور کون کون ذاکر ہے ہاں بھائی ذاکر خدا ہے جلدہ نال لبی اے ہے ہے تو جاگو میں ہارا چھوٹو دیکھنا جانا ہاں بھائی ذاکر خدا ہے جلدہ نال لبی ذاکر خدا ہے جلدہ نال لبی ذاکرہ جہاں تے جلدہ سچی مادی دی ذاکرہ جہاں تے جلدہ سچی مادی دی بکر کے آپ جیڑا جگ سر پال دا بکر کے آپ جیڑا جگ سر پال دا سچی مادی دی میرا ایک مشورہ ہے میرے ایک تجویز ہے ہر کسو ناکسو وہ کیلئی ہے ہاں بھائی در در رول نہ تو ایو نہ خبار کر گلت اڑ گرات تو منت نہ دار کر گلت اڑ گرات تو منت نہ دار کر ہچتی تو بھی ایک جینے مولا تیروار کر در در رول نہ تو ایو نہ خبار کر گلت اڑ گرات تو منت نہ دار کر گلت اڑ گرات تو منت نہ دار کر ہچتی تو بھی ایک جینے مولا تیروار کر ہچتی تو بھی ایک جینے مولا تیروار کر سکتار جگتلی کوئی ایک نال دار تیروار کر سکتار جگتلی کوئی ایک نال دار اچھنا سواب جنت رودہ پا کمال دار سبحان اللہ 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 سبحان اللہ